اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح على سیدنا محمد وعلى علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم حضرات اکرام ماہِ ربی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور غلامانِ غوثِ عاظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر کا صدخہ ان کا نام جبتے جبتے ان کی نیاز گیاریوی شریف کے ذریعے اپنے دامانِ مقصد کو بھر رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ بہت سارے بدخیدے یہ بات کو نہیں مانتے بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہے جو بزرگانِ دین اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخانہ کلمات کا استعمال بھی کرتے ہیں لیکن ہم دیوانوں کو وہ تمام چیزوں سے مطلب نہیں ہے ہم تو صرف یہ جانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیتِ اتحاد اور اولیاء اللہ کا صدخہ ملے ہم کو وہ تمام چیزوں سے مطلب ہی نہیں جو بدخیدے بولتے ہیں بکتے ہیں یا بھوکتے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہماری گھٹی میں پیرانے پیر سرکار غوثِ آزم دستگیر کی محبت ڈالی گئی اور انشاءاللہ اسی محبت کے ساتھ ہم اس دنیا فانی سے پوچھ کریں گے اور ہماری خبر میں حشر میں ہر جگہ پیرانے پیر سرکار غوثِ آزم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کی غلامی ان کا دامن یقیناً ہمیں کام آئے گا ہمیں ساتھ دے گا ان کے دامن سے جو وابستہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہ دنیا نہ آخرت کہیں پر بھی انشاءاللہ وہ رسوہ یا مایوس نہیں ہوگا کیونکہ پیرانے پیر سرکار نے فرمایا کہ اے میرے مرید مدھ گھبرا تیرے پیر بہت بڑا ہے اے میرے مرید مدھ گھبرا تیرے پیر کا نام بہت بڑا ہے تو ہم جب یا شیخ عبدالخادر جیلانی شاین اللہ پڑھتے ہیں تو پرانے پیر سرکار کا ارشاد ہے مبارک ہے پرانے پیر فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں رہوں وہ مشرق سے جب مجھے آواز دے گا تو میں اس کی مدد کروں گا تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ پرانے پیر سرکار ہماری مدد فرماتے ہیں یہ اور بات ہے کہ کبھی ہماری کوتائیوں کی وجہ سے یا کبھی امتحان آزمائش کی وجہ سے وقتیا طور پر کچھ آفتیں کچھ مشکلیں کچھ پریشانیاں آتی ہیں لیکن ہم کو اس سے گھبرانے کی خطعی طور پر ضرورت نہیں ہے ہم کو ان تمام مخالفین کا مو توڑ جواب دینا ہے ان کی غلامی کے ساتھ کیونکہ ہمارے گلوں میں یعنی بچپن ہی سے پیدایشی ان کی غلامی کا پٹہ ڈالا گیا تو ہمیں کس بات کی فکر ہمیں کس بات کی پریشانی اور پھر ایک بات یہ بات بڑے ہی واضح طور پر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کو ہماری عبادتوں پہ زہد پہ تخوے پہ ناز نہیں ہے ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہم کر لیتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں روزے رکھ لیتے ہیں کچھ نوافل پڑھ لیتے ہیں لیکن اس پر ہمیں ناز نہیں ہے کہ ہم سجدہ ریز ہے ہم سجدہ کرتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں نہیں خطعی طور پر نہیں ہم کو تو ہمارے غوثِ عظم سرکار کی غلامی پہ نازیں ان کی غلامی پہ ہم جب ناز کرتے ہیں تو وہ یقیناً اپنے غلاموں کی لاج رکھتے ہیں کئی لوگوں نے سازشے کی کہ علی خادری کاموبند ہو جائے علی خادری بولنا بند کر دے کیا ہوا ایک صحافی جو علاو دین کی جن نمہ شکل رکھتا ہے وقبوٹ کے گھر پہ خبزہ کر کے ویٹھا ہے اور ایک ایک صحافی جو سیاسی آقاؤں کے طلبے چاٹتا ہے ٹکڑوں پر پلتا ہے صدخہ خور ہے ہمارے خلاف میں انہوں وہ لوگوں نے سازشے کی کیا ہوا وقتیہ طور پر یقیناً کچھ پریشانی آئی اور کچھ معصوم لوگ ان کے بھڑکاوے میں آگئے لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ علی کے نام لہوہ ہے علی کے غلام ہیں پیرانے پیر سرکار کے غلام ہیں ایسے اس مسئلے سے علی خادری کو باہر نکالا گیا کہ دنیا دنگ ہو گئی عدالت میں وہ کیس کو بند کر دیا گیا کلوز ہو گیا ڈسپوز ہو گیا اب یہ جتنے بھی بدخیدے علی کا ذکر کرنے والوں کا مو بند کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے مو پہ مو کھی ماری آج سے دیر سال پہلے جو سازش میرے خلاف کی گئی تھی مولا مشکل کشا کے صدقے تفیل اہل بیت اتھار کے صدقے تفیل پیرانے پیر سرکار خاجہ محبوب اللہ سرکار یہیہ سرکار کے صدقے تفیل وہ کیس الحمدلللہ سبح الحمدلللہ بند ہو گیا لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی علی کا ذکر نہ کرے علی کے ذکر پر پابندی لگا دی جائے ارے نادانو جس کے ذکر کو سرکار مدینہ نے عبادت فرمایا جس کے چہرے کو دیکھنے کو سرکار مدینہ نے عبادت فرمایا ایسے چڑ بھئیے جو یاوہ سے آکے شہر میں بس گئے وقت املاک پر خبزہ کر کے بیٹے سیاسی آقاوں کے تلوے چاٹتے ہوئے ان کے تکڑوں پر پلنے والا یہ دو صحفی کیا ذکر علی کو روکیں گے ایک علی خادری نہیں سو علی خادری پیدا ہوں گے اور صبح قیابت تک علی کا ذکر کرنے والے اس روح زمین پر زندہ رہیں گے کیونکہ میرے آخا نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے علی طور پر اباتے آئے جائے گی لیکن ذکر علی نہ رکا ہے نہ انشاءاللہ صبح خیامت تک رکے گا یہ نہیں یہ جتنے خارجی ناصبی ذہنیت رکھنے والے ہیں نا اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ایک نیا بلبل نکلا ہے وہ اپنے تقریروں میں پوچھ رہا ہے کہ میاہو جنگ جمل کے بارے میں کیا کہتے تھے ہم کو کیا ضرورت ہے اس معاملات میں جانے کی نادان ہے پکا ناصبی ہے پکا جبکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ روز خیامت جب حساب و کتاب پورا ہو جائے گا اور جب جنت کی طرف لوگ داخل ہوں گے تو پروردگار عالم کی طرف سے ندا آئے گی فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ فلا ابن فلا جو جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے اس کو روکو اور اس سے پوچھو کہ یہ علی کے بارے میں کیا خیاء گٹتا ہے جنت کے دروازے تک آ جائے گا اور پروردگار عالم حکم فرمائے میں کیا ذہن رکھتا ہے اور علی کے بارے میں کیا بولتا تھا جس طریقے سے خبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک بتا کر پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں اس ذات اقدس کے بارے میں تو دنیا میں کیا بولتا تھا اب کیا بول رہا قرآن میں اللہ تعالی فرمارا حضور فرمارا میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں ہماری طرح چلتے پھرتے یہاں سے سلام نہیں بھیجنا سلام نہیں پڑھنا انہوں نہیں سنتے یہاں جتنے بک بک کر رہا نا تو خبر میں جانے کے بعد جب حضور کی شبیہ بتلائی جائے کیا بولتا تھا اس ذات اخدس کے بارے میں بولتا تھا کا سوال ہوگا اور جو غلام ہوگا وہ تو کہے گا کہ یہ تو وجہ تخلیق کائنات ہے یہ میرے آخا ہے یہ رحمت للعالمین ہے یہ شافی محشر ہے انہی کے بھروسے پہ تو ہم زندگی گزارے ہیں اور روز محشر ان کی شفاات کے ہم منتظر ہیں غلام بولے گا لیکن جو بداخدہ ہوگا ہائے ہائے کرے گا پریشان ہو جائے گا ویسے ہی جب روز محشر حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا جنت کی طرف دور لگائیں گے دروازے پہ روک دیا جائے گا اور فرشتے پوچھیں گے کہ علی کے بارے میں کیا بولتا تھا بنو میا کا چمچہ تھا کہ علی علی کرتا تھا اور اگر چمچہ تھا تو پھر جنت کے دروازے سے ہٹا دیا جائے گا جو اس کا اصلی ٹھکانہ ہے وہاں اس کو بھیج دیا جائے گا یہ میرے مولا کی شان ہے ارے کام پر بحث کر کس کی بحث کر رہے ہو کس کا تخابل کر رہے ہو علی جس کے متعلق خرآن کی آیتیں نازل ہوئی بڑے بڑے مفسرین نے کہا کہ اتنی آیتیں مولا مشکل کشا کی شان میں نازل ہوئی اتنی احادیث کہ کسی صحابی کی شان میں اتنی احادیث نازل نہیں ہوئی لیکن لاکے کھڑا کر رہے ہیں چھڑبئیوں کو مولا کے مخابلے میں جس کا اصل کا پتہ نہیں نسل کا پتہ نہیں لاکے کھڑا کر رہے ہیں مولا کائنات کے سامنے یہ صرف اور صرف خارجیت ناصبیت ہے یہ مولا مشکل کشا حسن نے کریم مالک نی دو جہاں کے دامن سے دور کرنے کی ایک سازش ہے بہر کیف میں ارض یہ کر رہا تھا کہ وقتیہ طور پر پریشانی آتی ہے ان پریشانیوں کی بالکل طور پر پرواہ نہ کرے اور علی کا ذکر اور اولیاء اللہ کا ذکر جاری رکھے انشاءاللہ ہماری دین بھی کامیاب ہوگی ہماری آخرت سے تھامے رہے ایسے چڑبیوں کے باتوں پر ایسے نام نہ ہاتھ لوگوں کے باتوں پر اپنے عقیدوں کو خراب نہ کرے اپنے عقیدے کو مضبوط کرے سرکار پیران پیر غوث آدم دستگیر کے دامن سے اٹوٹ وابستہ رہے کیونکہ ان کا غلام کبھی رسوہ نہیں ہوتا ان کا غلام کبھی لادارس نہیں ہوتا قسم اللہ کی لاکھو سہاروں کا سہارہ ہے غلام غوث آدم بے سہارا نہیں ہو نہیں سکتا غلام ان کی غلامی ہونے کے بعد ان کی غلامی کا پٹہ جب گلے میں آ جاتا ہے تو کیسا بھی رہنے دو وہ اپنے غلام کی لاج رکھتے ہیں حاضر کو خوف کچھ نہیں دونوں جہان میں کافی سے حمایت پیرانے پی رہے ہیں ہمارے آخا ہمارے مولا یہیہ سرکار فرما رہے ہیں حاضر کو خوف کچھ نہیں دونوں جہان میں کافی سے حمایت پیرانے پی رہے ہیں کیا فکر کیا پروا جب ان کی غلامی ہیں اور پھر اللہ تعالی قرآن مجید میں رشاد فرما رہا ہے وہ لوگ اللہ سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے جو اللہ کے محبوبین سے بغض رکھتے ہیں اللہ کے محبوبین کے خلاف بولتے ہیں تو یہ جتنے بھی آج بد اخیدے جتنے بھی یہ اہل خبیص ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ لیٹی مندیر کھڑی مندیر یہ لوگ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں یاد رکھو اور اس قرآن کائنات میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اللہ سے جنگ کرے گا صبح قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا جو اللہ سے جنگ کرے گا جو مالی کے حقیقی سے جنگ کرے گا اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے محبوبین سے اداوت اور بول رکھے گا وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے اس لئے آپ دیکھئے یہ جتنے بھی بدقیدے ہیں کہیں نہ کہیں رسوائے زمانہ ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے کاروائی ہوتے رہتی ہے کبھی ان کے اوپر ٹیررزم کا الزام لگتا ہے تو کبھی کچھ لگتا ہے تو کبھی کچھ لگتا ہے یہ اللہ کے محبوبین کی شان میں غستاقی کرنے کا نتیجہ ہے یہ اللہ کی مار ہے ان کے اوپر اللہ کی مار ہے ارے اولیاء اللہ کے دربان صبح خیامت تک آباد رہیں گے ان کا فیضان صبح خیامت تک جاری رہے گا اور ہم جیسے دیوانے ان کا فیضان لوٹتے رہیں گے اہلِ خیرت کے حق میں مومہ رہا کرم اہلِ جنون ہمیشہ کرم لوٹتے رہے جتنے جنون والے ہوتے ہیں نا ہم جیسے دیوانے ان کا کرم لوٹتے رہتے ہیں اہلِ جنون ہمیشہ کرم لوٹتے رہے اہلِ خیرت کے حق میں مومہ رہا کرم یہ جتنے خیرت والے ہیں نا کہ جو ہے اللہ صاحبی دیں گے اللہ ہی سے مانگو یہ ڈائریکٹ کی جو بات کرتے ہیں نا ان کے حق میں مکرم جو ہے ایک مومہ ہے لیکن ہم کو معلوم کرم کیا ہوتا ہے کرم سے کیسے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں غم سبیرہ ہے تو تسکین میں ڈل جاتے ہیں کیسے سے کیسا بھی معاملہ رہے جب میرے خاجہ سرکار یہیہ سرکار کا کرم ہوتا ہے تو وہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں غم سبیرہ ہے تو تسکین میں ڈل جاتے ہیں بس ان سے وابستگی کی ضرورت ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کو خاجہ سرکار یہیہ سرکار کے واسطے اور وسیلے سے پیرانے پیر سرکار کا دامن ملا ارے ہمیں ناز ہے کہ عبدالخادر ثانی ہمارے خاجہ سرکار ہے صاحب فتحة ربانی ہمارے خاجہ سرکار ہے ہمارے خاجہ سرکار کو بارگاہ رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبدالخادر ثانی کا لخم ملا ہمارے خاجہ سرکار کو غوث العظم کا لقب بارگاہ رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہمارے خاجہ سرکار کو صاحب فتحة ربانی کا لقب سرکار مدینہ کی بارگاہ سے ملا تو ہم خوش نصیب ہیں عبدالخادر ثانی کے دامن سے وابستہ ہوتے ہوئے عبدالخادر جیلانی کے غلام ہیں یہ غلامی خسمت والوں کو ملتی ہے یہ غلامی کا پٹا خسمت والوں کے گلے میں پڑتا ہے ایسے ویسے لوگوں کے پاس ایسی غلامی نہیں آتی ایسی شان والی غلامی نہیں آتی ہم کو فخر ہے کہ ہم عبدالخادر ثانی کے غلام ہیں عبدالخادر جیلانی کے غلام ہیں بہرحال اپنی زندگیوں میں تبدیل ہی لائیں کیونکہ سرکار پیرانے پیر غوث آزم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بے نمازی ہوتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں جہاں پیرانے پیر سرکار اپنے مرید کو بے فکر کر رہے ہیں کہ اے مرید مت خبرہ تیرا پیر بہت بڑا ہے تو وہاں پر مریدین کے لیے تاقید بھی ہے مرید صرف بول لینے سے نہیں ہوگا غلام صرف بول لینے سے نہیں ہوگا غلامی کا حق بھی ادا کرنا ہوگا مریدی کا حق بھی ادا کرنا ہوگا سرکار پیر غوث آدم دستگیر نے فرائض کے لیے جو ہم کو سختی کے ساتھ تاقید فرمائی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کے لیے ہم کو جو تاقید فرمائی اس پر ہم کو سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے بھئی آپ ایک بات مجھے یہ بتلائے ہیں کہ ہم اگر کسی سے دعویٰ کریں کہ ہم کسی کو چاہتے ہیں ہم اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو کیا آپ اس کی بات کو مانیں گے بات کی مخالفت کریں گے اس کی بات کو مانیں گے اور اگر ہم کسی کو اپنا آخا مانتے ہیں تو پھر آخا کے حکم کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے مانیں گے تو پھر آخا کا حکم ہے کہ فرائض کی پابندی کرو آخا کا حکم ہے کہ حقوق اللہ کا پورا خیال کرو حقوق اللہ ادا کرو حقوق العباد ادا کرو تو آخا کے حکم کے خلاف جا کر اگر غلام یہ کہے کہ میں غلامی میں ہوں تو یہ غلامی پوری نہیں ہوگی یہ غلامی کا دعوی یہ غلامی کا دم بھرنا بیکار ہو جائے گا تو ہم کو چاہیے کہ ہم فرائض کی پابندی کریں نمازوں کی پابندی کریں حقوق العباد کہ ہر طریقے سے خیال رکھیں رشتوں کا خیال رکھیں محلے والوں کا خیال رکھیں پڑوسیوں کا خیال رکھیں اپنے بھائی کا خیال رکھیں اپنی بہن کا خیال رکھیں جو جو حقوق العباد ہم کو بتلائے گئے ہیں اس پر سختی کے ساتھ عمل کریں کچھ نادان لوگ رہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو کئی نہیں جاتا میں اللہ اللہ کر لیتے گھر میں بیٹھاوا ہوں مسجد کو جاتا ہوں گھر کو آتا ہوں مسجد کو جاتا ہوں گھر کو آتا ہوں میں کچھ بھی نہیں بھائی میرے کو کسی ہی تعلق نہیں ہے اللہ اللہ کر رہا ہوں جھوٹا ہے وہ مکار ہے بٹے باز ہے صرف اللہ اللہ کرنا مسجد کو جانا مسجد سے گھر آنا یہ جو ہے مسلمان اور مومین کی نشانی نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے والا پکہ مومین مسلمان غلام محبوب اللہ سرکار غلام غوث آدم سرکار ہوتا ہے حقوق العباد کو اگر آپ چھوڑیں گے آپ اپنے بھائی بھین کا خیال نہیں رکھیں گے آپ اپنے محلے والوں کا خیال نہیں رکھیں گے آپ اپنے پڑوس کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کی ساری عبادتیں سارا تقوی ساری پریزگاری سب کچھ بیکار ہو جائے گی پھر آنے پیر غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ خاجہ محبوب اللہ سرکار کی یہی تعلیمات ہے کہ حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا یہی تو تریخت سکھاتی ہے شریعت پر سختی سے عمل کرنا یہ تریخت سکھاتی ہے خانخواہوں میں کیا سکھتے ہیں یہی تو سکھتے ہیں نا دیکھئے انسان ایک بگڑ خسم کا انسان ہے اس کو تراشنا اس کو سوارنا اس کو صدارنا یہ کام خانخواہوں میں ہوتا ہے یہ کام بزرگان دین کے درس میں ہوتا ہے یہی تو تریخت ہے تریخت کیا ہے تریخت کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک گلے میں پھول کا ہار ڈال لے اور جو ہے اپنے پیر کا جھوٹا پانی پی لے نہیں تریخت کا یہی کام ہے کہ انسان کو سوارنا اس کو صدارنا اس کو نکارنا اسی کا نام تریخت ہے اور مرید کی کیا ذمہ داری ہے مرید کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے مرشد کے احکامات حکم پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائے سختی کے ساتھ یہ جو بزرگان دین کا دربار ہے ایسے ہی نہیں ہوا پیرانے پیر سرکار کی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو پیرانے پیر سرکار چالیس سال ایک دو سال نہیں چالیس سال عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی چالیس سال آپ نے روکھی روٹی کھائی روکھی جو سوک جاتی تھی اس روٹی کو آپ پانی میں ڈال کے نرم کرتے اور پھر آپ اس کو تناؤل فرماتے چالیس سال ہمارے یہیہ سرکار ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے یہیہ سرکار چالیس سال دو پیازہ اور جو ہے پھلکے سے اپنی زندگی گزاری حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ برسہ برس آپ جو ہے روکھی روٹی کھائے تب جا کر یہ مجاہدوں کے بعد اللہ تعالی نے یہ مقام و مرتبہ تا کیا پیرانے پیر سرکار کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اپنے بچے کو چھوڑی کافی نام سنی کہ بھئی شیخ عبدالخادر کا یہ معاملہ ہے شیخ عبدالخادر کا یہ معاملہ ہے لاکہ اپنے بچے کو چھوڑی کچھ دنوں کے بعد جب ملنے آئی تو بیڑے کی حالت ایسی کے جو ہے ہڈی چمڑا بلکل سوک گیا اور پیرانے پیر سرکار کا دستخان بچھاوا تھا اور پیرانے پیر سرکار لوازِ مات کے ساتھ جو ہے کھانا کھا رہے ہیں اور اس بچے کو روکھی روٹی دیئے ماں کا دل تھا تڑپ گیا کہنے لگی کہ عبدالخادر خود تو لوازِ مات کا کھانا کھاتے ہو اور میرے بچے کو سوکھی روٹی کھلا رہے ہو پیرانے پیر سرکار نے فرمایا کہ اے خاتون عبدالخادر آج یہ بھی جو کھا رہا ہے یہ بھی اللہ کے حکم پر کھا رہا ہے اور چالیس سال عبدالخادر نے ایسی روکھی روٹی کھائی تب جا کر اللہ نے عبدالخادر کو یہ مقام عطا کیا اور ایک وقت کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب گزر رہے تھے تو پیرانے پیر سرکار ایک کونے میں سڑک کے کنارے لیٹے ہوئے ہیں وہ صاحب نے دیکھا کہ کون ہے جس کی ساز بھی بلکل آخری لمحات میں نکھ رہی ہے انہوں نے سلام کیا کہ سلام علیکم پیرانے پیر سرکار نے فرمایا کہ والیکم سلام وہ صاحب نے پوچھا کہ جناب آپ کون ہے تو پیرانے پیر سرکار نے فرمایا کہ عبدالخادر گیلانی پریشان ہو گئے بلے عبدالخادر آپ وقت کے شیخ ایسے سڑک کے کنارے پڑے ہوئے ہیں آپ کتنے ناتباہ ہو گئے ہیں کیا بات ہے تو پیرانے پیر سرکار نے فرمایا کہ میری تو ہر سانس اللہ اللہ کر رہی ہے یہ جو تم میری توان بلکل ہی کمزوری جو دیکھ رہے ہو یہ میرا نفس ہے یہ میرے اتڑیاں ہیں جو آواز دے رہی ہے کہ عبدالخادر سزا دینا بن کرو بھوک لگ رہی ہے کچھ آتوں میں کھانا ڈال دو تو پیرانے پیر سرکار نے ایسے مجاہدے کیے اس کے بعد پروردگار عالم نے حکم کیا عبدالخادر تم مجاہدوں میں کامیاب ہو چکے ہو اب یہ کوئی لوازے میں تمہارے نفس کے مزاج کو نہیں بگاڑ سکتے اب جو کھانا ہے کھو تو یہ مجاہدات ہوتے ہیں یہیہ سرکار کنامہ ساری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے یہیہ پاشا کا ڈنکا بج رہا ہے تو اس لیے بج رہا ہے کہ یہیہ پاشا سرکار نے اپنی زندگی مالی کے حقیقی کے منچہ مقصد کے تحت گزاری چالیس سال دو پیازہ اور روٹی پھلکے سے گزاری تب جا کر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخام و مرتبہ دیا اب ان کے راستے میں اگر کوئی آئے گا تو کیا وہ بچنے والا ہے خطہ ہی نہیں بچے گا ان کے غلام سے ٹکر بھی لے گا تو پاش پاش ہو جائے گا یاد رکھیں بہرحال ہماری جو سرکاروں کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں خانخواہ سے اپنی اتوٹ وابستگی رکھیے مہبوباللہ سرکار یہیہ سرکار کے بتاہوے راستوں پر چلیے ان کی تعلیمات پر عمل کیجئے تاکہ کل کے دن ہم کسی بدعقیدے سے اگر ہمارا آمنہ سامنا ہو جائے تو اس بدعقیدے کو ہم زمین چٹا دیں ارے ہمارا ایسا روب ہونا چاہیے ہمارے گلے میں یہیہ سرکار کی غلامی کا پٹا ہے مہبوباللہ سرکار کی غلامی کا پٹا ہے یہ بدعقیدوں کے گلے میں تو شیطان کا پٹا ہے تو ہماری طاقت ہماری خوت ہماری روحانیت ایسی ہونی چاہیے کہ یہ لوگ ہم کو دیکھ کر ہی پاش پاش ہو جائے اور پھر یہ میرا دعویٰ ہے کہ جب سچے دل کے ساتھ یا شیخ عبدالخادر جیلانی یا محمد صدیق مہبوباللہ یا یہیہ مہبوباللہ کا ہم نعرہ لگاتے ہیں تو یقیناً وہ ہماری مدد فرماتے ہیں یہاں سے آواز نکلنی چاہیے یہ نہیں زبان سے نہیں دل سے پکارو دیکھو پھر کیا ہوتا کیسے کیسے بڑے بڑے مزرگوں نے کیسے کیسے اشار کہے جسے کیا بھی میں نے کہا حاضر تو خوف کچھ نہیں دونوں جہان میں کافی اسے ہمایت پیرانے پیر ہے ہمایت کب ہوگی جب ان کے راستے پر چلیں گے ان کے بتاہوے راستے پر چلیں گے ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے جب پیرانے پیر کی ہمایت ہمارے ساتھ ہے تو کون سا بھی طاقت رکھنے والا ہو کون سی بھی جماعت کا ہو رائے وہ اہلِ حدیث ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو ہم سے بہض نہیں کر سکیں گے کوئی بداخیدہ ہو ہمارا عخیدہ مضبوط ہونا چاہیے اس کے عخیدے کے سامنے ہمارا عخیدہ یقیناً جیتے گا مضبوطی کے ساتھ رہے اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائیں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ